ندیم ویلفر حسبتال منڈی فیضاباد کی انتظامیہ نے اپنے ہی مریض کی ایسی حالت کر دی کہ جس کو جاننے کے بعد شاید عام عوام کا ان حسبتالوں پر سے اعتماد ہی اٹھ جائے میرا پریشن براہ کر دیتا ہوں ٹیوب کٹی نے جوٹرس کٹی نے کی کٹی ہے ساڑھے علم اچھنے گا اسلام علیکم کرائیم بیٹ میں محمد توکیر ناصر حاضر خدمت ناظرین میں اس وقت منڈی فیضاباد میں موجود ہوں جہاں پر ندیم ویلفر حسبتال منڈی فیضاباد کی انتظامیہ نے اپنے ہی مریض کی ایسی حالت کر دی کہ جس کو جاننے کے بعد شاید عام عوام کا ان حسبتالوں پر سے اعتماد ہی اٹھ جائے حاضرین تین اگست دو ہزار اکیس کو آئیشہ بی بی کو ان کی بچہ دانی میں رسولیاں بن جانے کے باعث ندیم ویلفر حسبتال میں ان کا چیک اپ کروایا گیا ڈاکٹروں نے ان کا الٹرا ساؤنڈ کیا الٹرا ساؤنڈ کے بعد ڈاکٹرز نے آئیشہ بی بی کے اپریشن کا اندیہ دے دیا اور ساتھ ہی ایک بری خبر بھی سنائی کہ اب وہ کبھی ماں نہیں بن سکے گی آئیشہ کے خامن قدیر حسین کے لیے یہ ایک افسوس نا خبر تھی لیکن ان کے پاس سوائے اپریشن کے اور کوئی آپشن بھی نہیں تھا آئیشہ بی بی کو اپریشن کے لیے ندیم ویلفر حسبتال میں داخل کروا دیا گیا لگ بگ تین دن کے بعد ڈاکٹرز نے قدیر حسین کو بتایا کہ ان کی بی بی کا کامیاب اپریشن ہو چکا ہے اور ان کی بچہ دانی سے رسولیاں نکال لی گئی ہیں لہٰذا اب وہ اپنی بی بی کو واپس گھر لے جا سکتے ہیں کیا آئیشہ کا اپریشن کیا گیا کیا ان کی بچہ دانی سے رسولیاں نکال لی گئی اور اس دن سے لے کر آج تک آئیشہ بی بی کس قرب کی حالت سے گزر رہی ہے اور اب ان کی حالت کیسی ہے یہ تمام حقائق ہم آپ کو اپنے پروگرام میں دکھانے جا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کرائیم بی اور میں ہوں محمد توقیر ناصر اچھا قدیسہ مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ اپنی بی بی کو ندیم ویلفر حسبتال میں لے کے گئے ہیں تو اس کی انتظامیہ نے کتنے پیسوں کی آپ سے ڈیمانڈ کی تھی پہلے جو اسی مریض وہایا نا انہوں نے سانو کیا ہے کہ اس توڑے پیسے لگ گئن دی تی ہزار پی اچھا اسی انہوں نے کہا کہ تھوڑے یار کو لیس کرو انہوں نے کہا کہ ساڑے کو لیس نہیں گی یہ توڑا اپریشن انہیں پیسے ہیں چھوئے گا جس لے اپریشن ساڑا اسی مریض نے لے کے چلے گا تو آپ نے تیس ہزار وہاں پہ جمع کروایا تھا انتی ہزار بھی جمع کروایا تھا اچھا انتیز آرپیہ دے گئے تو اس سے بات گا لے ہوئی سی کے اپریشن دے دوران ادھ اپریشن دے ویچوں نے ڈاٹر افضل صاحب نے منوان کے ارفان نو کیا دو مانسان نو کے ان دے اچھے پانچ ہزار رپیہ ہو رو اضافی اضافی کرو جیگہ نا ڈاٹر صاحب ری کہہ رہے ہیں کہ اپریشن بہت لمبا چھوڑا ہے اچھا یہ انہیں چاہ سمجھ نہیں ہو رہا ہے گا اچھا تقریباً پانچ دنے رکھا سی پانچ دن تو پانچ دن تو بعد اسی کار پھر آ گیا ساں کار آ رہا ہے اسی دوائیاں پھر اپنا روزانہیاں شروع کیتیاں کار اپنا رہا ہے مریض جڑا سی نا اسی آنے ساں کے بہتری طرف جا رہا ہے لیکن مریض دے اندر درد جڑی سی نا اوہ نہیں سی جانتی گئی درد جڑی سی نا اوہ اسی کافی دیر انتظار کار کر کے کھری ایک دن الٹر آسان کران چلے گا ساں ڈاٹر اقبال کو لوں وہ کہاں پہ ہیں ڈاٹر اقبال کو اٹر آسان کرائی تو ڈاٹر صاحب رہا کیا کہ اے رسولیاں ویچ اسے طرح انہیں پانچ دن اپریشن ہویا ہی نہیں یعنی کہ جو چار سے پانچ دن ندیم ویل فی رسطال والوں نے رکھا آپ کی مریض کو تو انہوں نے اپریشن کیا ہی نہیں تھا اپریشن ہونا جس طرح نے بھی کیتا ہے ساڑھے علمیج نہیں گا لیکن ڈاکٹر اقبال کی ریپورٹ نے یہ کہا کہ اپریشن نہیں ہوا J样 de اپنا آرپورٹ دے نال نال مریض نہیں لیا گیا اسی جا گا ہے کہ مریض ایک کڈیشن چیک کرو ان توسی اپنا چیک اپ اٹرا ساندے تو ازری یہ کار لو یا اپنا جانا ان دیچ مریض نو حالت نو بے حلو اے نا کیا کہ ٹھیک ہے جی اسی دینے پہنے انجے ہو ہے سانب تیرہا ہے نا دس ہے پوچھے ابھی محنہ کے اسی گلہ میں کار دے رہے ہی بھی کار دے لیکن آج آگے نا کی کیتا کہ دبارہ پریشن ہوئے تھا پھرے معاملہ کہ شکریہ ہے جسے کہ ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ انگی نے محجر کو لائن کے دبارہ پیر کیتا نہیں پیر انہوں کو کچھ کار دیتا ہوں نے کارٹا ہزت اللہ آئی تن اندر راڈی میر بانی اور سو سپیٹر کوئی بھی نہ جائے سارا ان اپریشن غراب کر دیتا ہی انگی غراب کر دیتا ہی میری انہوں نے اچھا ریزوان آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ بھی پچھلے کچھ تین سے چار مہینے سے جیسا کہ علی اور آئیشہ کے خامن جو ہیں وہ بڑی قرب کی حالت سے گزر رہے ہیں بڑی تکلیف کا دور آپ پر چل رہا ہے آپ بھی ان کے ساتھ ہی تو مجھے یہ بتائیں کہ جیسے علی بتا رہا تھا کہ سی ایم ایچ میں اب ان کا علاج چل رہا ہے تو جب آپ ان کو سی ایم ایچ لے کے گئے تو سی ایم ایچ والے ڈاکٹرز جو ہیں ان کا کیا کہنا تھا ان کی انتظامیہ کا کیا کہنا تھا آپ کے کیس کے حوالے سے سارو ساڑھا کیس تھا پہلے تھا نمبر تھے وہ پھاڑ دی نہیں سنے گے اچھا ٹھیک ہے وہ کہندہ ہن کے پچھو تسی سارا خراب کروا کے کیس تھے بیڑا گھر ہے کہ دنے کروا کے جس تو اسے ان ساڑھے کو لایا گیا تھے ہی لہذا پھاڑا کیس ہی نہیں فاڑ سکتے ہی لہذا ہم 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 جو نو جو جڑا نوی اسے مسلح اللہ کروایا ہے ہم 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 اننا اکھا ہے کہ یہ مسلح اللہ اللہ تا نہیں ہویا ہے لیکن ہے کہ یہ ترلہ میں انتی کار کے کبھ بچ کرا کر کے ہم ہم کبھ بندے رہن ہو جو جو جڑی نوی انہ انہا تے جیڑی چیز рыڈے جے ہوئی ہے جیڑا تو مسئلہ آدھا بے اندہ پہلے سی بینے ہیں باقی جیڑا توساں لاج کر رہا ہے وہ اساں لی انہوں نہیں چھیڑنا ہے گا اچھا 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 بابای دوسرا اپریڈ کیتا ہے ڈاکٹر افضل صاحب رہاں ٹھیکے انہوں دے جب آجینا تیوپاں تی اندرو پتا نہیں کی کی مواد کاٹ کے تو بیڑا گرد کیتا ہے سارا تی او پشاپ آلی نالی پہانے آلی نالی ہو بھی لیکنگ اندرو مریض بابای ایس ٹائم ایس آلتے چھے کہ او نامرن نیچوں دنا جی نیچوں اچھا مجھے بتائیں کہ ندیم بیل فرہ سبتال والوں نے آپ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا ابھی تک کہ یا کوئی کوئی جھوٹی ہی سہی تصلی بھی کوئی نہیں دی آپ کو سار وہ آئے انہوں نے بندے بیجے تھے اچھا اساں کو پھر انہوں نے کوئی اساں ہے بھی پہلے سی اپنے مرید کہتے ہیں آپ کو سار انا کیا سی مسئلہ علاج کرانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اساں انہوں کیا ہے کہ اسی علاج کروا رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن جیڑا انہوں نے بندہ پہ جیسی اساں دے دو مطالبہ درکھے اساں ہم ہم اسی انہوں کیا سی اکتاں یہ جیڑا ڈاکٹر ہے انہوں ڈسٹارج کی چاہتے ہیں ٹھیک مہم بھی انہوں یہ جنا فارق کر دیو دوسرے نمبر تے ساڑھا ہے اسی مطالبہ کیا سی انہوں نے لسنس ہم 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 اساں کینسل کرانا ہے ہم ہم اگر یہ تو اسی دو کام نہیں جے کار ساکتے پھر اسی اپنے طور تے جو بھی ساڑھے گل ہو سکیا ہم ہم ہمارے وزیراعلا پنجاب سے گزارش ہے کہ اس طرح کہ جو ڈاکٹر کسائی بیٹھے ہیں نا کوئی بھی ہسپیٹل کھول کے یا کوئی بھی یہ یہ تو ہمارے علاقے گئے نا کوئی بھی ہے کسی بھی علاقے میں ٹھیک ہے ان کو فارق کیا جائے ہم کے لسنس جو کینسل کیا جائے تاکہ جس طرح ہمارا نقصان ہوا ہے کسی غریب کا نہ ہو آج ہم تو محنت مزدوری کر کے خرچہ افورڈ کر رہے ہیں لیکن کوئی اتنے اتنے کسی کے پاس وسائل نہیں ہوتے کہ جو خرچے ایسا افورڈ کرے اپنے مریض کو بچا سکے لہٰذا آپ سے گزارش ہے میربانی ہے کہ آپ جو انا اس طرح کے ڈاکٹروں کی چھانبین کر کے ان کا جو انا ریکارڈ دے کے ان کو فارق کیا جائے اس کے لواحقین سے پیسے بھی لیے گئے لیکن اس کا آپریشن نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے آئیشہ پچھلے تین سے چار ماہ گزر چکے ہیں ابھی تک قرب کی حالت سے گزر رہی ہے اس کی حالت اتنی خراب ہے کہ وہ اب زندگی اور موت کی کشم کشمے ہیں ان کے لواحقین کا کہنا تھا کہ حکومت وقت خاص طور پر وزیرعالہ پنجاب ایسے ڈاکٹرز کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیتے ہوئے ایسے ڈاکٹرز کو فارق کر دے تاکہ آئیشہ کے علاوہ کسی اور کی زندگی کے ساتھ ایسا کھیل نہ کھیلا جا سکے کرائم بیٹ میں محمد توکیر ناصر کو اجازت دیجئے میکننن